بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم صاحبین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں محترم آدمی نے ہے جو اس بار حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے حج کا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو محترم صاحبین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں آج کی اس ویڈیو میں حج کا مسنون طریقہ کیا ہے حج اسلام کا پانچوہ رکن ہے اور حر صاحب استطاع پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو اس گھر تک جانے کی استطاعات رکھے وہ اس کا حج کرے حج کی اقسام کون سے ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی حج تمتو ہوتا ہے یہ کہ حجی حج کے مہینوں یعنی شوال ہے اور زلحجہ میں عمرہ کا احرام ماتے عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر اسی سال حج کا دوبارہ احرام باندے اور قربانی کرے حج کی دوسری قسم حجی قرآن ہے یہ ہے کہ حجی حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندے اور دس زلحجہ تک احرام نہ کھولے اور قربانی یعنی ساتھ لے کر جائے اور صحیح کرے حج کی تیسری قسم حجی افراد کہتے ہیں یہ ہے کہ حجی صرف حج کا احرام باندے اور دس زلحجہ تک احرام میں ہی رہے اور قربانی نہ کرے اس لیے کہ حج افراد کرنے والا قربانی نہیں دے گا اور ایک صحیح کرے تو وہ خواہ تواف قدوم کے ساتھ ہو یا بعد میں تواف قدوم کے ساتھ تینوں قسم کے حاجوں کے لیے عمرہ کرنے کے کون سے مختلف مرائل ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں حج تمتو کرنے والا کس طرح کرے گا سب سے پہلے احرام بان دے تواف کرے اسے تواف قدوم بھی کہتے ہیں اس کے بعد صحیح کرے بال کٹوائے اور احرام کھول کر عام کپڑے پہن لے اس سے متمر کا عمرہ ہو گیا حج کے لیے آٹھ زلہجہ کو پھر اپنے مقام سے ہی احرام بان دے بان کر ممکن ہوتو زہر سے پہلے پہلے مینہ پہنچ جائے حج کران کرنے والا کیا کرے احرام بان دے تواف کرے صحیح کرے حجامت نہ بنوائے بلکہ اسی احرام میں باقی رہے پھر آٹھ زلہجہ کو ممکن ہوتو زہر سے پہلے پہلے مینہ پہنچ جائے حج افراد کرنے والا احرام بان دے تواف کرے چاہے تو صحیح بھی کرے یا توافیں افاظہ کے ساتھ صحیح کرے پھر آٹھ زلہجہ کو مینہ پہنچ جائے عجام حج کون کون سے ہوتے ہیں آٹھ نو دس زلہجہ میں کیے جانا والے کون سے ہوتے ہیں عمال سب سے پہلے دیکھیں جو آٹھ زلہجہ یوم ترویہ بھی جس کو کہا جاتا ہے اس دن حاجی مینہ میں زہر اثر مغرب اشاء اور فجر کے نمازیں بغیر جمع کیے اپنے اپنے وقت پر کسر کر کے پڑھیں نو دس الحجہ یوم عرفہ جس کو بھی کہا جاتا ہے اس دن حاجی عرفات میں زہر اثر ایک ازان دو تکبیروں کے ساتھ جمع بین السلاتین کسر کرے دو دو رکعات پڑھے پھر سورج غروب ہونے تک دعا و عبادت میں مشغول رہے سورج غروب ہونے بعد عرفات سے نہائی تھی سکون و اپنان کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مضلفہ پہنچے جب مضلفہ پہنچ جائے تو فوراً ایک ازان دو تکبیروں کے ساتھ مغرب اور اشاء کی نماز جمع کر کے کسر ادا کرے پھر آرام کر لے یا سو بھی جائے دس الحجہ یعنی یوم نحر جس کو بھی کہا جاتا ہے حاجی کو چاہیے کہ اس دن کی صبح کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد ذکر و عذکار کرتے ہوئے سورے تلو ہونے سے پہلے پہلے مینہ کی درہ گروانہ ہو جائے سورے نکلنے کے بعد صرف بڑے جمرہ یعنی شیطان کو ساتھ کنکریہ مارے حجہ تمتو کرنے والا پہلے قربانی کرے سر کے بال کٹوائے کسر کرے یا سر منڑوائے حلق کرے توافہ افاظہ کرے اور صحیح بھی کرے حجہ قران کرنے والا قربانی کرے سر کے بال کٹوائے کسر کرے یا منڑوائے حلق کرے توافہ افاظہ کرنے والا اگر پہلے ہی صحیح نہیں کی ہے تو آج صحیح کر سکتا ہے حجہ افراد کرنے والا سر کے بال کٹوائے کسر کرے یا منڑوائے حلق کرے توافہ افاظہ کرے اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے تو آج صحیح کرے اس کے علاوہ دیکھیں یہ بات بھی محترم آدمی نے حج نوٹ کر لیں کہ تیروں قسم کے حاجیوں پر تمام طرح کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں نہیں کر سکتے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اجام تشریف کون سے ہوتے ہیں جن میں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحجہ میں کیے جانے والے کون سے عمال ہوتے ہیں جب سے پہلے دیکھیں گیارہ ذلحجہ میں کون سے عمال کرتا ہے اس دن حاجی زوال کے بعد تین جمرات بل ترتیب پہلے چھوٹے جمرات پھر درمیانے یعنی مستہ اور پھر بڑے جمرات وہ سات سات کنکریہ مارے بارہ ذلحجہ کو اس دن بھی حاجی زوال کے بعد تین جمرات بل ترتیب پہلے چھوٹے پھر درمیانے پھر بڑے کو سات سات کنکریہ مارے اگر کوئی حاجی بارہ ذلحجہ کو کنکریہ مار کر جانا چاہے تو بھی جا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ غروب افتاب سے پہلے پہلے مینہ سے نکل جائے اب تیرہ ذلحجہ کو کون سے عمال کیے جاتے ہیں اس دن بھی حاجی زوال کے بعد تین جمرات بل ترتیب پہلے چھوٹے پھر درمیانے پھر بڑے کو سات سات کنکریہ مارے اس کے بعد حاجی توافع ودا کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائیں حاجی جب اپنے وطن جانے کا ارادہ کر لیں تو مکہ مکرمہ نکلنے سے پہلے ہی توافع ودا لازمی کرنا ہے توافع ودا کس طرح ہے یعنی توافع کے ساتھ سات چکر پورے کر کے مکامِ ابراہیم پہ پاس جہاں جگہ ملیں وہیں دو رکھاتیں ادا کر لیں اس کے علاوہ ایک اہم بات بھی حاجی نوٹ کر لیں کہ حاجی کو توافع یا صحیح کی گنتی میں شک ہو جائے تو جس گنتی پر اسے یقین ہو اس پر اعتماد کرتے ہوئے باقی گنتی بھی مکمل کرے اب ہم دیکھتے ہیں ارکانِ وہ واجبات حج عمرہ اللہمہ لب بیک عمرہ کہنا بیت اللہ کا تواف کرنا ہے صفہ و مروع کی صحیح کرنا ہے باجبات عمرہ کون سے ہوتے ہیں مکات سے احرام باندھنا بال کٹوانا کسر کرنا یا سر منوانا یعنی حلق کرنا افضل تو حلق کرنا ہی ہوتا ہے ارکانِ حج کون کون سے ہوتے ہیں احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا اللہمہ لب بیک کہنا میدانِ ارفات میں ٹھہنا صفہ و مروع کی صحیح کرنا باجباتِ حج کون کون سے ہوتے ہیں مکات سے احرام باندھنا ارفات میں سورج گروب ہونے تک ٹھہنا ازالفہ میں رات گزارنا اجامِ تشریق کون سے ہوتے ہیں جو گیارہ بارہ اور تیرہ ذل حج کی راتیں مینا میں گزارنا یاد رہے یہ احسناف کی نزدیک سنت بھی ہے جمرات شیطان کو بلترطیب کنکریہ مارنا سر منوانا یعنی حلق کرنا یا مکمل سر کے بال چھوٹے کروانا قصر کرنا بھی کہتے ہیں توافہ ودا کرنا اس کے علاوہ دیکھیں حج کے دوران جو دیگر متفرد مسائل ہوتے ہیں مثلا خواتین وہ اگر حالت احرام میں حیض و نفاس آ جائے تو بیت اللہ کے توافہ کے علاوہ بکیہ حج عمرہ کے تمام عرقین اور واجبات اسی حالت میں ادا کر لیں اگر کوئی مرید یا کوئی ایسا شخص جو اپنی جان کے لئے خوف محسوس کرتا ہو کہ اس کا حج پورا ہوگا یا قبل از وقت ہی وفات پا جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ احرام بانتے وقت یہ دعا پڑھے اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں مجھے روک لے حج کرنے والے کو احرام بانتے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے آپ نے ایک بار یہ الفات بھی پڑھنا لاغ میں ہے کہ اے اللہ میرا اس حج سے نہ رکھ دکھاوا مقصود ہے نہ ہی شہرت مطلوب ہے یعنی یہ عمل خالص تنی تیری رضا کے لئے ہے اس کے رہوے محترم سائمین بعض اہم اسطلاحات کیا ہیں یعنی استباع تواف عمرہ میں احرام کی چادریں چادر دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر دائیں کندے پر ڈالا مسنون ہوتا ہے عمل عمرہ تواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں کندے اکڑ کر تیز تیز اور چھوٹے قدم چلانا مسنون ہے اس کے علاوہ اسطلاح تواف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجرہ اسود کو چھو کر بوسر دینا یا یہ ناممکن ہو تو اس کی طرف صرف اشارہ کر دینا بھی کافی ہوتا ہے تو یہ عمل تواف کے ہر چکر میں سنت ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے حج کو قبول فرمائے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ